مبارک بات دینے کی کوئی ضررت نہیں ہے جمعہ کے احترام کو سمجھے اور پورے ہفتے میں جمعہ کی انتظار رہے دل میں امنگ رہے کیونکہ جمعہ کا جو دن ہے یہ عید سے بھی حقیقت میں برا مانا جاتے ہیں لیکن بس کوئی لوگ تو جمعہ کا بھی احترام کرنا بھول گئے ہیں جمعہ نماز تک بھی نہیں پڑتے ہیں اور جمعہ مبارک کا میسج بھیجتے ہیں بہت برا دکھ کی بات ہے یہ سب کچھ اور فی الحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب ہو جائے اور ہم سب کے دل نرم ہو جائے اور دل میں کوئی گلے شکوے نہ رکھے اور معافی کرنے والا دینے والا دل بنائے نبی کی اصولوں پہ چلنے والے لوگ گو میں ہمیں شمار ہو ہماری دل جو ہے وہ بہت نرم ہو بس میرا تو یہی کہنا ہے تو میں اپنے بلوک کے آگاز میں آج گاؤں والی گھر میں ہوں اور وہی سے میں آگاز کر رہی ہوں اور بس چھوٹی والی بیٹی کو تو بس بلی کے ساتھ ہی بہت زیادہ لگاؤ ہوتے ہیں اور بلیاں بھی دو ہیں تو دونوں بیٹیوں کے ساتھ ایک دم سے جیسے ان کی ماں ہے جیسے ہو لیتے ہیں تو بہرحال اچھی بات ہے بلیوں سے محبت کرنی چاہیے اور کیا کہہ سکتے ہیں بلیوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور بلی بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو آج میں ابھی ویسے تو ایک سینتو بنا کے ہے گھر میں تو بھی ابھی یہ سبزی لائے بزار سے تو ہاک بہت اچھا والا ہاک ہے یہ ہاک اور میں ساک بناوں گی اس کو کشمیری میں ہاک کہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے صاف صفائی کر کے جو اس کے یہ جو ڈنڈیا ہوتے ہیں یہ بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں اور مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے تو یہ ابھی تازہ تازہ آئے ہیں تو میں اس طرح سے ہاتھ سے صاف کر کے دیکھیں آپ لوگوں کو آواز بھی آئے ہوں گے کھرم 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 کی بہت سے مزے والے ہوتے ہیں اور بہت دی میٹھے ہیں تو ہم کھانے میں تو یہ نہیں ڈالیں گے یہاں تک ہم اس کو کٹ کے ہاتھ سے توڑ کے پھر ہم اس طرح سے ٹکرہ بنا کے پھر اس کو میں تھوڑی دیر لیکن پانی میں بھی گو کے رکھتی ہوں آدھا ایک گھنٹہ پھر اس کے بعد میں بناتی ہوں کھانی پینے کے معاملے میں میں بہت ساتھ صفائی پسند کرتی ہوں اور بنانے کے وقت دیر سارا پیار ایڈ کرتی ہوں کیونکہ پیار ایڈ کرنے کے مجھے ہوا دے رہی ہے ویسے ابھی ہوا کی تو ضررت نہیں ہے موسم بہت ہی خوش گوار بنے ہوئے ہیں بہت ہی مزیدار موسم ہے دیکھئے دوب بھی کھلی ہوئے ہیں اور دیکھیں اب اکھروٹ کے درکھ پہ تو کوئی اکھروٹ نام و نشان نہیں ہے لیکن پتے ابھی ہیں تو شکر الحمدللہ پار اس طرف ہمسائے لوگ ہیں اور بس صفائی اور کھانا پینا بھی صفائی سے بناتی ہوں اور دھیر ساری محبت ایڈ کرتی ہوں اس میں جیسے آپ لوگ کو پتہ ہی ہے جو میرے بلوکس دیکھتے ہیں ایک دو دس بیس جو بھی اللہ تعالیٰ سب کو خیر کرے خیر وہ افیت والی زندگی دے اور دلوں میں محبت ڈال دے اور بس حسد مت کیجئے گینہ مت کیجئے اور گیبت مت کیجئے اور جو اپنے لئے پسند ہو وہ دوسروں کے لئے بھی سوچے کچھ نہ دے سکتے ہوں پھر بھی خیال یا نیت رکھنے پر بھی ثواب ملتے ہیں تو ہر وقت اللہ سے لالچ رکھئے تو انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ اسی نیک سوچ کے لئے بھی کیا پتہ کل کو جنت الفردوس حاصل ہو جائے اور چھوٹی بیٹی مجھے مدد کر رہی ہے لیکن یہ مدد کم کام بگار زیادہ ہے پھر دیکھیں بیچ میں مجھے وہ کرنے کے لئے پھر ہوا بھی دینے کی وہ کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی ہوا تو ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہے ہیں بہت ہی مزیدار والے اور باقی مجھے صاف صفائی بہت پسند ہے اور صبح سے صفائی گھر کا کرنا اور صاف رکھنا انسان اگر مٹی کے گھر میں بھی بیٹھے نا صفائی ہونے چاہئے اگر آدھا کمرہ ہی کیوں نہ ہو اسے بھی صاف سسترہ سے رکھنا چاہئے کیونکہ صفائی میں ہی ایمان بستے ہیں اور صفائی رکھنے میں آپ کو کسی کسی بری رقم کی ضررت بھی نہیں ہوتی ہے صفائی جو ہے وہ انسان کو ہونی چاہئے صفائی صفائی بس ہونی چاہئے اور بنے رہیے فیلحال میرے بلوک کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ساکھ سارتے کم ہیں کھاتے زیادہ ہیں ایسے یہ نہ لیے مجھے بہت پسند ہے مزا ہے شکر الحمدللہ جمعہ نماز بھی ہے اور اقبال صاحب ابھی نہیں ہے سیٹی گئے ہوئے ہیں تو ممی جی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کیلئے تو میرے اپنے آدھاند میں اتنے درد ہیں جائیں نہیں پا رہی ہوں اور رات بھر کل نین بھی نہیں آئی ممیلہ بہت خیال آتے ہیں دل دماغ میں اپنوں کی بھی بہت خیال آتے ہیں بہت یاد کرتی رہتی ہوں اپنوں کو بھی حد سے زیادہ لیکن کچھ اپنے لوگ میں تو مجھے شیشہ کے تھرہ توڑ کے رکھ دیا ہے اور کچھ سو کال لوگ نے بھی پتہ نہیں آج سچ میں سچ کہتے ہیں سچ بولنا اور اچھا بات بولنے سے دشمن بن جاتے ہیں اور گیابت کرو دنیاوی باتیں کرو فضول باتیں کرو اور فساد فیلاؤ ان سے لوگ جرے رہتے ہیں لیکن مجھے ایسے لوگ نہیں چاہئے بس میں اپنے رب سے جرے رہتی ہوں وہی میری خوش قسمتی ہے اور باقی تو میاں بیوی کا پیار بھی بہت اٹوٹ ہونا چاہئے دوک میں ساتھ دینے والا ہونا چاہئے اور سوک میں تو ویسے ساتھ دیں گے ہی سب لوگ دوک میں ساتھ دینے والا شوہر بیوی ہونی چاہئے باقی میں تو بہت بہت کچھ کرتی ہوں اللہ کو پتہ ہے باقی یہ دنیا میں لوگ سوچتے ہوں گے ہم جیت گئے یہ ہار گئے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جیت ہار تو آخرت والی زندگی ہے وہاں اگر سچ میں جنت الفردوس حاصل کر پائے تو بس وہی جیت ہے اور وہی ہار ہے جو جہنم میں جائیں گے اور بس دیکھیں پر انجان اورنج کھا رہی ہے اورنج یہ میٹھے بہت ہے تھوڑے چھوٹے ہیں سائز میں لیکن میٹھے بہت ہے ماشاءاللہ یہ پینٹی ہے نون چائے تھکھارنے کے لئے اچھا ہے جب تھکتے ہیں کیونکہ تو بیورس ایسی ہے آج ہم نے لنج بول کے ایسا کچھ کھاس لنج ہی نہیں کھایا کیونکہ ایک تو میرا تبیر تھوڑی ٹھیک نہیں تھی اور دوسری بچوں نے بھی کہا کہ لنج بول کے ایسا کچھ خاص نہیں کھائیں گے بول کے تو پھر ہم نے ابھی دہی دو ڈپل آئے تھے تو دہی کھائے اور یہ روٹی کھائے کشمیری اور اس کے ساتھ چکن تھا تھوڑا روست کر کے وہ کھائے اور بچی گئی تھی یہاں سامنے تک تو وہی ابھی آئی تو ہم نے وہی کھائے اور بس ایسی ہے باقی بس انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل ایک نئی دن اور ایک نئی بلوک کے ساتھ آج کا بلوک میں یہی پہ انٹ کرتی ہوں بہت دھیر ساری پیار کے ساتھ اور دھیر ساری دعاوں کے ساتھ جو شریک اور بیدت نہ کرتے ہو اور جو شریک اور بیدت کرتے ہو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور جو سنگ دل ہو ان کے دل نرم ہو جائے اور میاں بیوی آپس میں راضی خوشی رہے اور شوہر اپنے بیوی کے دکھ درد کو سمجھے اور بیوی اپنے شوہر کے محنت مشاکت کو سمجھے جو شوہر محنت مشاکت کر کے بیوی بچوں کے لئے بہت ہی ہارٹ ورک کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ دعا دے اور قدر کرے کیونکہ شوہر جب محنت مزدوری کرتے ہیں تو اس کے دل میں ایک بیوی بچوں کے لئے پیار اور شفقت پیدا ہوتے ہیں تو اس چیز کو اللہ رب العزت بہت زیادہ عجر اور ثواب دیتے ہیں اور باقی بس گھر گھر کی اپنی کہانی ہے باقی بس حلال روزی روٹی کھانے کی توفیق نصیب ادا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ